ویڈیو پوری دیکھئے گا آج بہت زیادہ اہم آپ کو بات بتاؤں گی کہ ستارہ کا ایک تو دیور جو جیٹ جو تھا وہ تھا اس کا کھلیام دشمن تھا دوسرا بھی ہے یہ ویڈیو میری پوری دیکھئے گا اس میں آج آپ کو بہت سارے اہم پوائنٹ بتاؤں گی کہ تمہیں پتہ تھا کہ ساجد کی آلریڈی شادی ہے اور کوسر نے اس طرح کا ڈراما کیا ہے پتہ تھا کوسر کے اببہ کو بھی کوسر کو بھی اور اب یہ لوگ ستارہ تاکہ پریشان ہو جائے تک کہ ذہنی عذیت کا شکار ہو جائے آج یہ سٹوری کیا سچی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بھی میں کو کہا ہے ویڈیو بناو میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا ناچو ناچ میری بل بل پیسہ ملے گا کیونکہ انہوں نے جہیز بنانے ہیں ستارہ نے ان کا کرز اتارا اور میں نے یہ بھی سنا تھا کوئی منتھلی بھی جاتی ہے ان کو دو سال سے یہ بندہ اپنے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ تم ویڈیو بناو چچی اور چچا کے خلاف چینل بنا کے دوں گی لیکن کوسر اپنا چینل بنائے اور آہ کے ستارہ اور ساجد کے خلاف باتیں کرے وائٹی پے السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امید ہے کہ ہر اسے ہوں گے مت سے مہیں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر ویڈیو پوری دیکھئے گا آج بہت زیادہ اہم آپ کو بات بتاؤں گی کہ ستارہ کا ایک تو دیور جو جیٹ جیٹ جو تھا وہ تھا اس کا کھلیام دشمن تھا دوسرا بھی ہے یہ ویڈیو میری پوری دیکھئے گا اس میں آج آپ کو بہت سارے اہم پوائنٹ بتاؤں گی کہ اصل میں یہ لڑکی جو ناچ رہی ہے وہ کس کے کہنے پر ناچ رہی ہے کس کے کہنے پر کس کے بلبوتے پر جو ہے اچھل رہی ہے اس سے پہلے جو ہے ایک بڑی پیاری سی کوہاوت ہے کسی نے لکھا ہے دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے بلکل دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے آپ کے باپ دادا چچا تایا دے جاتے ہیں جو خونی رشتے ہوتے ہیں اکثر وہ ان کے حصے کے بھی آپ کو اکثر مل جاتی ہے کوئی اگر اس طرح سے وقت یا حاجسائی اس طرح سے ہو جاتا ہے لیکن لیکن میری جان جو ہے یہ پہچان ہے جو یہ اپنی طرح اپنی کمانی پڑتی ہے بنانی پڑتی ہے تو جی جناب ربینہ کی ویڈیو آئی اور ربینہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو کاؤسر ہے یہ جناب اپنا بہن کی سپورٹ میں بولی ہیں تو یہ بڑی عیرت بھی ہوئی ہے اور اچھا ہے کچھ پوائنٹ رکھیں انہوں نے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ستارہ کے جو سپورٹ میں جو انہوں نے ویڈیو بنائی کہہ رہی ہیں کاؤسر بتاؤ اپنا اپنا بتاؤ کہ تم نے ہاتھ کیوں کٹے تم کمرے میں کیوں گئی تھی تم نے ہاتھ کیوں کٹے اور اس کے بعد جو ہے کہتی کہ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ساجد کے دو بچے اور بیوی ہے کیا تمہیں نہیں تھا اندازہ کہ یہ ٹائم بھی آئے گا کہ اس نے تمہارے علاوہ بھی ان کو ٹائم دینا ہے اپنے بیوی بچوں کو تمہیں ہر طرح سے خرچہ دیتا ہے تمہارا خیال رکھتا ہے تم بتاؤ کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی اب آو نہ بتاؤ لوگوں کو کہ تم نے یہ جو ڈراما کیا ہے یا جو بھی یہ سلسلہ کھڑا کیا ہے سنسنی پھیلائی ہے بتاؤ تم یہ تم نے کیوں کیا ہی ہی یہ تم نے کیوں نہ سوچا جو آج تم ڈرامے کر رہی ہو ستارہ کے جو وہ گئی ہوئی ہے گھومنے کے لیے میری امی کے ساتھ گئی ہے کوسر اب صدمے میں ہے سب بتا تھا تمہیں ساجد شادی شدہ ہے تم نہ کرتی شادی اگر تم نے مطلب کمارے لڑکے کی طرح اس کو دیکھنا تھا اپنی نظروں سے یا وہ سوارا ٹائم تمہیں ہی تھے اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ تمہیں پتا تھا کہ ساجد کی شادی ہے اور جناب بہت بڑے وہ کہہ رہی تھی مسئلے چل رہے ہیں گاؤں میں گاؤں میں جو ہے کوسر نے اس طرح کا ڈراما کیا ہے اس طرح سے جو ہے اس نے اپنے ہاتھ کاٹنے کی کوشش کی ہے ان سب کو پتا تھا کوسر کے اببا کو بھی کوسر کو بھی اور اب جو ہے جہاں پہ بھی میری بہن جب بھی جاتی ہے کہیں گھومنے پھرنے تو یہ پیچھے سے اس طرح سے لڑائیاں اور اس طرح سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ ستارہ تاکہ پریشان ہو جائے تاکہ ذہنی عذیت کا شکار ہو جائے اچھا یہ سٹوری کیا سچی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے تو جناب اس کے پیچھے کون ہے سکرپٹ سکرپٹ دو سال سے کون لکھ کے دے رہا تھا ساجد بھائی اپنی آنکھیں کھولیں آپ کا ایک بھائی آپ کے ہیٹروں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے قرآن پاک اٹھاتا تھا اور آپ لوگوں کو آپ کے کریکٹر پہ گندی باتیں کرتا تھا آپ کے بھائی کے ساتھ ساتھ دوسرا بھائی بھی آپ کا دشمن ہے جی ہاں سلما صاحبہ کی بھی ایک چیٹ جو ہے بڑی گھوم رہی ہے بڑی پرانی چیٹ تھی وہ جب ستارہ جو ہے سعودی عرب جا رہی تھی یا وہیں تھی اس ٹائم کی بات ہے تقریبا تو کسی نے پوچھا کہ ایسے ایسے مدنی جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں jayyap کی بہن کے بارے میں بہنوری کے بارے میں تو آپ لوگ کیوں نہیں روکتے اس نے کہا کہ ہم میری ماں نے اور میں نے جو ہے اس کو رابطہ کیے شاہد کو ہم نے رابطہ کیا اور اس کو کہا ہے کہ مدنی کا پاپا جو ہے خالد امین اور جو ہے شاہد دونوں ساجد کے بھائی ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ خالد اور شاہد جو ہیں یہ دونوں ساجد کے بھائی ہیں ہم لوگوں نے ان کو سمجھایا ہے کہا ہے روکا ہے رات کو میں نے اور امین اکال کی تھی تو وہ چلانے لگ گیا چلانے لگ گیا شاہد بھائی اور کہا کہ جو کرنا ہے جاؤ کر لو یہ بہت بڑا شیطان ثابت ہوا ہے یار میں تو بڑا شریف سمجھتی تھی میں کہتی تھی یار سب سے زیادہ اچھا اور شریف جو ہے وہ یہی ہے نا بابا نا اصل کہانی نہ سنیں اصل باتیں تو سنیں تو یہ وہ کہتی کہ وہ چلانے لگ گیا اور کہا کہ جو کرنا ہے کر لے جائیسی بات ہے اس ٹائم یہ دونوں بہنیں ایک تھی اور نیا نیا اس نے چینل بنایا تھا چینل کا نہیں تھا شاہد اس ٹائم ان کو زیادہ ایکسپیرینس ورنہ یہ محتاد رہتی کلیام چل رہی تھی صحیح سے چل رہے تھے اپس میں تو کہتی میں اس نے جو ہے اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ وہ ایسی ویڈیو بنائے سنیں گوھر سے سنیں میں نے ہی کہا ہے اپنے بیٹے کو کہ ایسی ویڈیو بنائے یہ چیٹ گھوم رہی ہے آہ بائٹی پہ اور اس کے بعد جو ہے ہمیں رات ان کی ایک رشتے دار ہیں وہ لائف میں آئی ہوئی تھیں اس نے بھی سیم یہی باتیں کی ہیں اس نے بھی سیم یہی باتیں کی ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اور اینڈ پہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے کبھی کہتے ہیں یہ سچ ہے لیکن شاہد نے خود فون کر کے بتایا ہے کہ یہ سب ہوا ہے اور اس نے یہ بھی بولا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کہا ہے ویڈیو بناو میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا ناچو ناچ میری بلبل پیسہ ملے گا ناچ میری بلبل پیسہ ملے گا اب باجان خود کروا رہا ہے یہ سب بیٹی سے کروا رہا ہے ویوز کے بوکھے نکمے کنگلے لوگ ویوز کے پیچھے پڑ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے جہیز بنانے ہیں خود جو ہے وہاں سے کرزے ان کے جو دینے تھے یہ بھی ہمیں انہیں کے خاندان سے سننے کو ملی تھی باتیں کہ ستارہ نے ان کا ادھار دیا تھا جو پیچھے ان کے ادھار تھے یا لین دین تھے یا ٹکٹیں تھیں جو بھی تھے یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ستارہ نے ان کا کرز اتارا اور میں نے یہ بھی سنا تھا کوئی منتھلی بھی جاتی ہے ان کو وہ بھی ان کے کسی رشتہ دار نہیں ویڈیو میں بولا تھا کہ یار اتنا گر سکتے ہو تم لوگ دو اور سال سے یہ بندہ اپنے بچوں کو استعمال کر رہے کہ تم ویڈیو بناو چچی اور چچا کے خلاف یس اچھا جی ہیڈا نے کوسر کو کہا کہ میں تم کو چینل بنا کے دوں گی جی وہ تو اپنی ویڈیو میں بول چکی ہے کہ میں نے کہا ہے کہ تم چینل بنا کے دو ان کو پیسوں کی بھی آفر ہوئی ہے ہیٹرز کی طرف سے اور لوگوں نے بھی کی ہے سیوک آپ اپنے پر نہ لے کے جانا آپ کے تو کومنٹ کی اس ٹم بات ہو کے ختم بھی ہو گئی ویسے بھی ان کو آفرز ہو رہی ہیں ویسے بھی ریاکشنز میں بھی کئی بار کہہ چکے ہیں ستارہ کے ہیٹرز کے جتنا بھی چاہیے ان لوگوں کو ہم دیں گے لیکن کوسر اپنا چینل بنائے اور آ کے ستارہ اور ساجد کے خلاف باتیں کرے وائٹی پہ تو میں حیران ہوں کہ یار یہ اس طرح سے کتنا گر چکے ہیں یہ لوگ کتنا گر چکے ہیں اچھا جی ان کی ایک جو ہے رشتے دار ہیں وہ کہہ رہی ہیں شاہد بھائی نے کہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو خود کہا ہے کہ ویڈیو بناو یہ اپنی بیٹی سے خود خود کھڑا کر رہا ہے اپنے بھائی کے سامنے آنا یہ جو محزز بھانے کے پھر رہا ہے محزز خود آ کے بول پول پٹے جو کھولنے اپنے بھائی کے بچوں کے موں سے کیوں نکلوارے ہو تم بیٹھو آؤ اور ساجد کے خلاف جو بولنا ہے کھل کے بول اپنی گندگی باہر نکال کتنا سفید خون ہو گیا یار یہ صرف ستارہ کی طرف سے نہیں ہوئے یہ ساجد کی طرف سے سب سے پہلے کے تھے ستارہ کے سسرال میں سب سے پہلے یہ فتنہ پھیلایا جا چکا تھا ان کے خلاف ساجد اور ستارہ کے خلاف یوٹیوب جس سے نفرت کرتے تھے آج اسی میں ہی مرے جا رہے ہیں اور اسی کے ہی نشے سے یہ پاگل ہوئے جا رہے ہیں اور جناب یہ کہہ رہے ہیں بس جو کاؤسر کو جو ہے نا انہوں نے تھوڑے سے نشان لگمائے تک لوگوں کو لگے کہ بھئی ہوا ہے لیکن وہ دندناتی پھر رہی ہے اپنے گاؤں میں مزے سے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہٹی کٹی پھر ہی جا رہی ہے وہ صرف ستارہ اور ساجد کو پریشان کرنا تھا ان کا کہنا ہے کہ باقی وہ بلکل ٹھیک ہے صرف لوگوں کو سمپتی حاصل کرنے کے لیے اور ساجد اور ستارہ پر بلیم ڈالنے کے لیے انہیں ڈرانے کے لیے جو ہے صرف ہاتھ پہ ہلکا ہلکا چمپوٹی چمپوٹی کٹ لینا اس طرح سے کی ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے کھاتی پیتی پھر رہی ہے مزے سے ہے ساجد صاحب کے دونوں بھائی کھلے آم ان کے دشمن ہوگے ایک کو تو انہوں نے شٹ اپ کال دی تھی وہ آیا تھا اور شٹ اپ کال دی تھی اب دوسرا بھائی بھی کھلے آم کہتا ہے اپنے بچوں کو پہلے بیٹے کو کہتا رہا ہے چھوٹے کو کہ تُو جو ہے چاچا اور چاچے کے خلاف یا انہی کے گھر بیٹھے ہوتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جس کو ہم شریف سمجھتے رہے ہیں اتنے ٹائم سے اصل میں فساد کی جڑ وہی ہے ان کی وائف ان کی بچی جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے کھل کے ننگا کر دیا انہوں نے ساجد کو کھل کے ننگا کر دیا اور ڈسٹرپ کیا ہوا ہے ذہنی طور پر مریض بنا کے رکھ دیا ہے اب یہ لوگ جو ہے ساجد کا جو بھائی کی جو فیملی ہے یا اس کا بھائی ہے وہ اب اپنے مفاد کے لیے کیونکہ انہوں نے کام سے فارغ ہے یہ بندہ بیٹی کے گھر میں پڑا ہوا ہے کہتے ہیں تو وہ جو ہے اب دوسری بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ تم جو ہوں کھلے آم ان کو views تم ان سے لوٹو اور تم انہیں blackmail کرو کوسر کو جو ہے ستارہ اور ساجد کے against میں کھڑا کر کے اور آپ یہ لوگ جو ہیں کچھ لوگ اور بھی مل چکے ہیں ان کے ساتھ ہیٹرز میں سے تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم چینل بنواؤ اور وہ آ کے ان کی برائیاں کریں اور اس سے تم بھی مزے لوٹو اور کوسر بھی مزے لوٹے بھئی کوسر تو مزے میں ہے اس کے حضبان کے پاس ہر چیز ہے اس کی زمینیں ہیں اس کا اتنا بڑا گھر ہے سب کچھ ہے اس کے پاس تم لوگوں کو سونے بنا کے دیئے ہوئے بڑے بڑے موبائل لے کے دیئے ہوئے پھر آپ اپنی جتھانی کے کہنے پر لگ کے اپنا گھر کیوں برباد کر رہی ہیں بہن کو سر تو کہا یہ جا رہا ہے بس کچھ تھوڑے سے ہلکے سے نشان ہے ہمیں لگائے ہوئے انہیں بلیک میل اور پریشان کرنے کے لیے تاکہ وہ ٹرپ سے واپس آئیں انہوں نے کہا ہم نے اپنے بھتیجے کو کہا ہے کہ اس کی فوٹو کھینچ کے ذرا بھیجنا تو اس نے نہیں بھیجی کیونکہ یہ ساری سازش ہے اگر سچی میں ایسا کچھ ہوتا تو وہ فوٹو بنا کے بھیجتے اور کانسٹر کو کچھ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے بس چھوٹے چھوٹے سے موٹے سے ایسے نشان ہے وہ جان کے لگائے گئے ہیں تو جناب یہ اتنی بڑی سازش اس کا بھائی جو ہے اب ان لوگوں کو جو ہے پچھلے دنوں رابیہ کہہ رہی تھی اپنے بلاغ میں کہ یہ لوگ گئے ہیں شاید انہوں نے کھلایا ہے پھلایا ہے شاپنگ کروائی ہے اچھے ہوتل سے بھی کھانا کھلایا ہے خود گاڑی سے پتہ نہیں لے کے آئے ہیں چھوڑ کے جو رشتے داری کا حق ہوتا ہے وہ والا نہیں بھائی ہے ستارہ نے اس کا مطلب وہ اچھے انسان ہیں اچھے دل کے مالک ہیں اور میں نے یہ بھی سنائے کہ شاپنگ بھی ہلکی بھلکی جیسے بندہ کروا کے دیتا ہے بھئی اچھا ہمارے رشتے دار آئے ہوئے ہیں پندرہ دن بھی اس دن نہیں گزرے انہوں نے یہ ڈراما شروع کر دیا ہے ستارہ اور ساجد کے اگیسٹ میں ویڈیو بنانا شروع ہو گئے ہیں اور اسے ننگا کرنا شروع ہو گئے اور کہتے ہیں تیری بیوی کو ہم چینل بنا کے دیں گے تاکہ وہ روز ہم اس کے چینل پہ اور وہ ہمارے چینل پہ اور تم لوگوں یہ مٹی پلیت کریں یہ اس طریقے سے ستارہ کے اگینسٹ کھڑا ہونا چاہتے ہیں جیسے کہ ستارہ نے بولا تھا جب سے میں نے گھر لیا ہے اس ٹائم سے میری خاندان میں دشمنیاں بڑھ گئی ہیں کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ husband کے نام کرواؤ وہ کہتے ہیں میری محنت ہے میں راتوں کو جاگتی ہوں میں editing کرتی ہوں میں vlogging کرتی ہوں میری محنت ہے میں لوگوں کو کیسے اٹھا کے دے دوں میرا husband مجھے چھوڑ دیتا ہے پھر کیونکہ اس کی دوسری wife ہے میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے ان کا مستقبل خراب ہو جائے گیا اگر میں اس دنیا سے چلی گئی میرے بچوں کا تو کچھ ہو بار بار وہ بندی یہی پٹ رہی ہے لیکن بات تو ہے ساجد کا ہو یا ستارہ کا ہو چیز دونوں کی ہے لیکن ہاں اگر ساجد کا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اگلی کا بھی ہوگا اور اگلی سنسیر نہیں ہے ان کے ساتھ تو جناب یہ اس کی بہت بیگ پلیننگ جو ہے وہ ان کا بھائی ایکسپوز ہو چکا ہے ان کے بھائی نے سب کیا ہے آج یہ دوسری بار اس بندے نے بولا ہے کہ میں اجازت دیتا ہوں میرے بچے ایسا کریں تو بڑی گھٹیاں سازش ہے آپ کی یہ آپ نے بچوں کو کس کام پر لگا دیا ہے چھوٹے چھوٹے نیولے لگا دیا ہے کہ چچا کو چیڑو اپھاڑو ہیں غلط کر رہے ہیں آپ آپ نے بچوں کو ایسی چیزوں میں مت آنے دے نصیب سے بڑھ کے کچھ نہیں ملتا نصیب سے بڑھ کے کچھ نہیں ملتا تم لوگ کیوں نظر ٹھونس کے بیٹھے ہو ستارہ اور ساجد کے رزق پہ کیا تم لوگوں کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو جناب یہ ساری سازش رچائی گئی ہے تاکہ وہ واپس آئیں اور یہ کاؤسر کو آگے کر کے ساجد کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ساجد وہ آنکھیں کھولیں آپ اپنی آپ کراچی میں رکھیں ایک روم کا کمرہ لے کے دیں اس بندی کو وہاں پہ رکھیں یہ جو کر رہی ہے یہ بہت غلط کر رہی ہے آپ کی بھرجائی اور بھائی اور بھتیجی چھوٹے چھوٹے سے کیڑے مکوڑے اٹھ کے آ جاتے ہیں ان لوگوں کو گندہ بولنے کے لئے کھولے آم دھمکیاں دیں ہیں میرے نام کا کارڈ کھیلتے ہو واہ جی واہ تم ہو کون بڑی سٹار ہو کیا ہو تم تو خود ان کی مہتاج ہو تم تو خود کندرو وشی کی مہتاج ہو تم لوگ تو خود ان کے ٹیگ لگاتے ہو ان کے نام کے بھی نہ تو تمہیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے اور ساجد اور ستارہ کو زندگی میں آگے دوبارہ ریاکشن نہیں دینا چاہیئے اپنی ولوگنگ کے درو تھوڑا سا میسج جو دینا ہو وہ دیں ریاکشن پروپر نہ بنائیں ان لوگوں کو شاؤٹ آؤٹ مت دیں یہ لوگ بہت گندی گیم کھیل رہے ہیں بھائی اس کا بھائی سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں جو مظلوم بنتا ہے پچھلے دنوں بھی ستارہ کے گھر آیا ہوا تھا جب یہ نکاش کہا کہ باتیں ہو رہی تھی میرا خاصل سے رمضان شریف میں بھی مل کے گیا ہے پیسے لے کے گیا ہوگا کھرچہ پانی لے کے گیا ہو تو ستارہ جی آپ کو چاہیئے کہ آپ نہ اب ان پر ریاکشن نہ دیں اندر سے یہ ہینڈل کریں جو بھی کرنا ہے اگنور کرنا ہے ویسے تو آج ستارہ کا ٹائٹل ہی ایسا تھا کہ سب رشتے ختم ختم کر دی ہیں ستارہ نے ساجد یہ رشتے بہت ہو گیا یار یہ بندی بول رہی ہاں یہ شادی تو اس نے کی ہے گمی ہو خوشی ہو لینا ہو دینا ہو جو بھی کرنا ہو ہم لوگ لے ایک تو آنکھ کانی کر لیتی ہیں کر کے پتہ جیب سے کچھ کرتی ہے ہونٹھے ہیں کر لیتی ہیں تو وہ جو ہے ایسے جو ہے نا ہم لوگ جاتے ہیں تم یہاں پہ کون سا بیٹھے ہو تم نے تو بیا کر کے وہ سوس بنی پھر رہی ساجد کی ماں بنی پھر رہی ہے اور جو بڑاس ہے تیرے بڑوں کے دل میں انہیں بٹھا انہیں بٹھا اور کہے وہ آئے اپنی دل کی بڑاس نکالیں تجھے سپڑی بنا کے بٹھا دیتے ہیں وہ آ تو جا بول شرم لحاظ ہی نہیں ہے ہم نے تو اسی دن ہی تیرا پنگا دے لیا تھا جب تو نکال 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 کرتی پھر رہی تھی بچیوں کو یہ زیب نہیں دیتا اچھی فیملیوں کی لڑکیاں یہ حرکتیں نہیں کرتی ہیں یاروں کے پہلے نام نہیں لیتی ہیں جب تک ہو نہ جائے نکال تو یہ ساری پلاننگ شہد کی تھی ساجد کے بھائی کی پہلے اس کا دوسرا بھائی پیچھے پڑا ہوا تھا اب جو ہے یہ بھی آگیا جناب گھننا گھننا پیچھے بیٹھ کے چابی دیتا ہے چابی دیتا ہے وہ پھر ڈگ ڈگی کی طرح آکے ناچتے ہیں یہاں پہ تو سارید اور ستارہ جو ہے اب نہ دے ریاکشن ان کو نہ مو لگائیں وہ ٹیس ہی اسی لئے کر رہے ہیں وہ ٹیس ہی اسی لئے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آئیں ریاکشن دے کھلے عام دشمن ہی کر رہے ہیں وہ لوگ یہ بندیاں جب جب سیک اثر کو لیتی ہیں ویڈیو میں تب تب سارید پہ ویڈیو بنتی ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں ہیٹرز آہ اور سنو ایک بندی کہہ رہی ہے کہ یہ جس دن گھر دکھانے گئے ہیں اس دن جو ہے کوسر کو اسی گھر میں چھوڑ کے خود آگے گئے ہیں ایسی ایسی باتیں نکلتی ہیں ایسی ایسی ان لوگوں کو ٹیک کر کے گالیاں دی جاتی ہیں اس لئے انہوں نے آکے کل بولا ہے بتایا ہے کہا ہے کہ نہیں سن رہے ہیں ہمارے ہم کیا کریں میری انسلٹ مت کریں وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں اس کے اوپر سینکڑوں ویڈیو بنتی ہیں اس کو گھالیاں پڑتی ہیں ساجد کو کیا اس نے گناہ کی ہے یہ روک کے بیوی ہے اس کی میں نے آپ لوگوں کو پیچھلے دنوں کیا کہا تھا ہم نے بڑے بڑوں سے بھی یہی سنا ہے کہ جو حضبن اگر ماں باپ کے گھر بھی روک دے میرا دل نہیں ہے تم نے نہیں جانا بھی تو بیوی نہیں جاتی تو یہاں پہ ان کا شوہر بھی یہی بنے پھر رہے ہیں سوسر بھی یہی بنے پھر رہے ہیں ساس بھی یہی بنے پھر رہے ہیں خرچے دیتے ہو تم لوگ اسے بھائی یہ ایموشنلی کاؤسر کو استعمال کر کے ساجد کے خلاف اس کا گھر خراب کرنا چاہتے ہیں ڈیورس دلوانا چاہتے ہیں یہ لوگ خود یہ اس کے سب سے کھلے دشمن ہیں یہ کاؤسر کو سمجھنا چاہیے لیکن خیر اب انشاءاللہ امید ہے ساجد بھائی کی آنکھیں کھل چکی ہوں گی لیکن ساجد بھائی آپ پولیس میں پہلے ہی کمپلین کر دیں کہ بھائی اس کو کل کلانکھوں کچھ ہوتے ہیں یہ یہ خود سے کرتی ہے جو بھی کرتی ہے میں گھر میں نہیں تھا اس نے جو ہے ایسے کر لیا ہے ستارہ کو بھی یہ کرنا چاہیے کمپلین کروانی چاہیے کہ بھائی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے خیر ستارہ کا تو ہے ہی لینا دینا نہیں کیونکہ وہ کونسا اس کا بندہ ہے کاؤسر کا وہ تو ہے یہ اور ستارہ کو گاؤں میں بھی نہیں جانا چاہیے مجھے یہ ہی لگتا ہے کیونکہ وہ دا میں بیٹھے ہیں ہم داؤں لگائیں داؤں پیج لگائیں لیکن ساجد کا جینا حرام تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے اس کے بھائی نے بھتی جی نے بھابی نے اور سیکنڈ وائف مائی وائف نے ساجد صاحب آپ اپنا بچاؤ کریں اپنے آپ کو بچائیں بہت گندی والی گیم کھیلی جارہی ہے ساجد اور ستارہ کے خلاف بھائی اس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے چمبوٹیاں دو چار کاٹی ہیں تاکہ ہم وہ کر سکیں جو سیریس مسئلہ ہوتا ہے نا وہ بچتے نہیں ہیں وہ آ کے نہیں بتاتے کہ میں ٹھیک ہوں روٹیاں نہیں تون رہے ہوتے مزے سے کھا پی رہے کپڑے پہن رہے وہ اس طرح نہیں ہوتے ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اس کی بھتی جی نے اس کو یوز کی ہے اس طرح کی ہے کہ مطلب اس کی نیچر سے ایسے لگ رہا ہے بدلہ لینے والی بدلہ لینے والی کے مطلب کہ مجھے کسی نے کچھ بولا ایسے اس طرح کی ہے وہ شانی اب اب بھی اس کا ایسا ہے اس کی چیٹیں سامنے آ رہی ہیں اس کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں باپ کی وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو ننگا کرو ستارہ اور ساجد کو یہ شاہد کروار ہے خیر خون کے رشتے دار خون کے رشتے دار کروار رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنا کوئی مشورہ دینا ہو تو نیچے اچھا سا کومنٹ کر دیں تو خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اللہ حافظ پہلے سب پاسے دو لو پڑھے سبسکرائب کر دیں اور پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ رات کو لائیو میں بھی ملیں گے اللہ حافظ